السلام علیکم سکرین راپنو کا نیکس چپٹر افروتگاہ ائرپورٹ روز شمبے بودھ ہفتے کا دن تھا اقائی حمی صاحب حمی صاحب خانواد دیاش اور ان کے خاندان کے لوگ بعد آزنے ہاتھ دپیر کے کھانے کے بعد در اتاکے پذیرائی ڈرائنگ روم میں داشتے بہم صحبت میکر آپس میں گفتگو کر رہے تھے یک دفعہ چانک زنگے ٹیلی فون ٹیلی فون کی گھنٹی کی بے صدا دارامت آواز آئی سعید فوری سعید نے فوراں گوشی راہ رسیور کو برداشت اٹھایا آواز آتاکہ مجابر ساتھ والے کمرے سے صدا کر رواز دی پدر جان اببہ جان پدر جان اببہ جان امو جان چچا جان شمارہ آپ کو میک خاند بلا رہی ہیں آقائی حمی صاحب حمی صاحب علو علو ہیلو ہیلو من حمی دستہ میں حمید ہوں بلے بلے ہاں ہاں صدای شما میرست صدای شما آپ کی آواز میرست آ رہی ہے کجائید آپ کہاں ہیں آج لندن لندن سے کئی کب آمدید آپ آئے ہیں مطمین باشید مطمین رہیں اتمنان رکھیں ماں ہم سرے وقت وقت پر بفروتگاہ ائرپورٹ میرستی پہن جائیں گے ہم ان کے جیسے ہی بیتا کے پیزی رائے رینگ روم میں برگشت واپس لوٹے خانوش ان کی بیگم نے پرسید پوچھا مجید وزن بچ با بچہائش مجید اور ان کی بیوی اور ان کے بچے تطورند کیسے ہیں آقائی حمی صاحب حمی صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ فردہ کل شب رات خود تان آپ خود آنہارہ انہیں می بیبی نید دیکھ لیں گی انشاءاللہ فردہ شب خود تان آنہارہ می بیبی نید انشاءاللہ کل رات آپ انہیں خود دیکھ لیں گی خانو میں حمید حمی صاحب کی بیگم چطور کس طرح آنہا وہ کہ در لندن ہستند لندن میں ہیں آقائی حمی صاحب حمی صاحب اما لیکن از یک شمبے ایک ہفتے سے گزشتے پچھلے در کراچی کراچی میں ہستند ہیں اما از یک شمبے گزشتے در کراچی ہستند لیکن پچھلے ایک ہفتے سے وہ کراچی میں ہیں وفردہ اور کل انجا یہاں می آین آئیں گے روزے بعد ایک دن بعد اقائی حمی صاحب حمی صاحب با خان وادیش اپنے خاندان کے ساتھ بے فرود کا ائرپورٹ بین الملی مللی قومی لہور لہور کے بین الملی بین القومی لہور لہور کے رسید پہنچ گئے آقائی حمید حمی صاحب خطاب بے معمول اطلاعات خطاب مخاطب ہوئے بے معمول اطلاعات انکواری افیسر سے بے بکشی داکہ معاف کیجئے گا جناب پرواز شمارہ نمبر شمارہ پرواز نمبر سی او یک سی صدو یک تین سو ایک سر وقت پر ہے یا تاخیر دارد یا لیٹ ہے معمول اطلاعات انکواری افیسر سر وقت تس وقت پر ہے آقا جان آقا جان جناب اصلاً بلکل بھی تاخیر ندارد لیٹ نہیں ہے آقائی حمید حمید صاحب آقا جناب خیلی بہت متشکرم شکریہ یا میں آپ کا بہت مشکور ہوں فروتگا ائرپورٹ پر خیلی بہت شلوک بود رشتہ خانوادہ آقائی حمید حمید صاحب کا خاندان بے بالکن بالکون بالکونی میں رفتن چلے گے دو ساتھ ٹھیک ساتھ پنچ پانچ بجے بعدہ زہر زہر کے بعد ہوا پیمائی ہوائی جہاز شرکت ہوا پیمائی پاکستان پاکستانی ہوائی کمپنی کا روی باند فروتگا فروت آمد روی باند روی باند اترا روی باند فروتگا فروت آمد ائرپورٹ پر اترا باسرت زیاد انتہائی تیزی کے ساتھ مثل ماشین بزرگی مثل کی طرح ماشین بزرگی بڑی ماشین کے شروع بے راندن چلنا شروع کر دیا جواش جواش آہستہ آہستہ اسورتش اس کی رفتار کاس تشد کم ہو گئی ہمین کے جیسے ہی متوقف گردی وہ ٹھہرا یا رکا فوری فورا نرد باند سیڑی متحرک متحرک راہ کو با دریان اس کے دروازے کے ساتھ وصل کردن ملا دیا گیا مسافران اور مسافر شروع کردن شروع ہوئے بے پیادے شدن اترنا بلاخرے آخر کار راکعی مجید مجید صاحب وازان و بچہائش ان کی بیوی اور ان کے بچے ہم بیرون آمدن بھی باہر آگے آقای حمید حمید صاحب درحالی اس حالت میں کہ آقای مجید راہ مجید صاحب کو بے اغوش گرفتیاس اپنی اغوش میں لیتے ہوئے سلام برادر سلام بھائی جان عزیزہ میرے پیارے خیلی بہت خوش آمدید خوش آمدید ہو چشمے ماں روشن ہماری آنکھوں کی روشنی خانم مجید مجید صاحب کی بیغم سلام برادر جان سلام بھائی جان زندہ دش جان زندہ دش جان بھابی جان چمہ چیتورید آپ کیسی ہیں خانم حمید حمید صاحب کی بیغم خدا را شکر خدا کا شکر ہے خوبہ میں ٹھیک ہوں شما آپ خوبستی ٹھیک ہے مسافرت شما آپ کا سفر خوش گزش اچھا گزر گیا آقای حمید حمید صاحب بے فرماید را بے 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 یفتیم آقای حمید حمید صاحب بے فرماید آئیں را بے افتیم چلیں باید چاہیے ہرچے زود جتنی جلدی تر ہو سکے باید ہرچے زود تر جتنی جلدی ہو سکے بے رسیم ہم پہنچیں منزل گھر آخر آخر خستے ہستید آپ تھک گئے ہیں روبے سعید رے سعید کی طرف مو کر کے سعید جان پیارے سعید تب کے قرار پرگرام کے مطابق شما آپ بانوید نوید کے ساتھ با تقسی تقسی پر بیائید آئیے سعید سعید چشم بابا جان ہاں اببا جان خیالتان راحت باشید آپ مطمئن رہیں آگئی اس کی اکسی سعید حقی حمید و خانواد در پجان اس استبودن کہ حمید صاحب ان کا خاندان کار بٹھا تھا ڈرائنگ روم نے کی گوشی رابرداش کس نے فون ٹھایا سعید وقتی ہوا پیمار استاد چیز بیان وسن کردن جب ہوا ہوا جہاز رکھا تجھ کے ساتھ کیا چیز لگا دی گی آیا ہوا پیمار تاخیری داشت کیا ہوا جہاز لے تھا نہ چرہ سعید و نوید باتقسی برگشتن سعید و نوید تقسی پر کیوں آئے پوکرام کے مطابق کیونکہ بات تی تھی اچھا یہ مفرس الفاظ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو جیسے یہ آلو آلو پھر تلفون پھر آپ لوگوں کا تلفون اور آپ لوگوں کا اور ہے یہ بلکون بلکون اور باند نرد باند چھوڑی نرد باند نہیں یہ باند رنو کدھر آتا ہے یہ باند رنو نیکس آپ لوگوں کا جمع موسیقی منفصل میں تبدیل کیجئے خان واد اش اس کو خان واد او خان مش خان میں او خود تان خود شما خیال شما موسیقی موسیقی